اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا اونچی جگہ پر ازان کہنا نمبر پانچ بلند آواز سے ازان کہنا نمبر چھے حیع علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اور حیع علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب مو پھیرنا فجر کی ازان میں حیع علی الفلاح کے بعد الصلاة و خیر من النوم دو بار کہنا یہ سات مستحبات ہیں سوال اقامت کسے کہتے ہیں جواب فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو ازان کے ہیں یہ کہے جاتے ہیں مگر حیع علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاة دو مرتبہ ازان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے سوال اقامت کہنا کیسا ہے جواب اقامت بھی فرض نمازوں کے لئے سنت ہے فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لئے مسنون نہیں ہے سوال کیا ازان اور اقامت مرد اور عورتوں دونوں کے لئے سنت ہے جواب نہیں بلکہ صرف مردوں کے لئے سنت ہے سوال بے وضو ازان اور اقامت کہنا کیسا ہے جواب ازان بے وضو کہنا جائز ہے مگر اس کی عادت بنا لینا یہ بری بات ہے اور اقامت بے وضو کہنا یہ مکروح ہے سوال اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو ازان اور اقامت کہے یا نہیں جواب محلے کی مسجد کی ازان اور اقامت کافی ہے لیکن کہ لے تو یہ اچھا ہے سوال مسافر حالت سفر میں ازان اور اقامت کہے یا نہیں جواب ہاں حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو تو ازان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے لیکن اگر ازان نہ کہے صرف اقامت کہ لے تو بھی کوئی مزایکہ نہیں ہے اور دونوں کو چھوڑ دینا یہ مکروح ہے سوال ازان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں جواب یہ اگر ازان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو یہ جائز ہے لیکن اگر اس کو ناخوشی ہوتی ہو ناراضگی ہوتی ہو تو پھر مکروح ہے سوال ازان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے جواب مغرب کی ازان کے سوا اور باقی وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشکول ہوں یا قضائے حاجت وغیرہ کر رہے ہوں تو وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں اور مغرب کی ازان کے بعد بقدر تین آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہہ لے سوال ازان اور اقامت کی اجابت کی سے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے جواب ازان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے اور اجابت سے مراد یہاں یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمات کہیں جو موزن یا مکبر کہتا ہے مگر حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے اور فجر کی ازان میں الصلاة و خیر من النوم سن کر صدقتہ و برارتہ کہنا چاہیے اور تکبیر میں قدقامت الصلاة سن کر اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے سوال ازان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے جواب ازان کے بعد کی دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفضیلت وابعثه مقاما محمودا اللذی وعدتا انکا لا تخلف المیعاد عزیز دلوہ اس کے بعد آگے بیان شروع ہو رہا ہے نماز کے ارکان کا سوال ارکان نماز کیسے کہتے ہیں جواب ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں ارکان روکن کی جمع ہے اور روکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں سوال نماز کے اندر فرض کتنے ہیں جواب چھے چیزیں فرض ہیں اول تکبیر تحریمہ کہنا نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا نمبر تین قرآن یعنی قرآن مجید پڑھنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے اور نمبر چھے قادہ آخیرہ یعنی نماز کے آخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا مگر تکبیر تحریم شرط ہے روکن نہیں ہے سوال تکبیر تحریم شرط ہے تو اسے پہلی ساتھ شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا جواب چونکہ تکبیر تحریم اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہو جاتی ہے اس لیے تکبیر تحریم کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا عنوان ہے تکبیر تحریم کا بیان سوال تکبیر تحریم سے کیا مراد ہے جواب نیت بانتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں سوال فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی تو جائز ہوتی ہے یا نہیں جواب ہرگز نہیں کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو تو سیدھا کھڑا ہونا یہ شرط ہے اس کے بعد عزیز طلبہ نماز کے پہلے روکنے یعنی قیام کا بیان ہے سوال کے قیام سے کیا مراد ہے جواب قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے بھی ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے سوال قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ جواب فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض کی رات پڑھی جا سکے بقی انشاء اللہ عزیز طلبہ اگلے سبق میں پڑھیں گے یہاں تک آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرمالیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ